آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدس سیاہ ایک تا ناہر کی لکھی کہانی ایک رنگ خاموشی والا ایک تا دلی میں رہتی ہیں وہ پال سے بیٹک کیا ہے کوتائیں لکھتی ہیں اور پینٹنگ کا شوق ہے آئیے سناتا ہوں ان کی لکھی کہانی کوئی بچہ جیسے پہلی بار تکلی کو دیکھ کر چونک جاتا ہے نا کوئی پہاڑی لڑکا جیسے پہلی بار ریگستان جا کر ریت کو مٹھی میں بھڑ لیتا ہے یا پہلی بار سمندر کو دیکھتی لڑکی اس کی لہروں میں خود کو آزاد کر دیتی ہے میں بھی ہر دن کچھ نیا ڈھونتا کچھ الگ کوئی نئی تصویر کوئی نیا موسم جو آنکھوں میں کبھی بھلے ہی قید ہوا ہو پر کیمرے میں قید کرنا اب بھی باقی رہ گیا ہو آفس کے وقت میں فوٹو کھینچنا میرا کام تھا اور خالی وقت میں شوق رات دیر تک ایک میوزک ایونٹ میں تصویریں لیتا رہا تو آج اب تک رضائی میں تھا فون دیکھا تو صبح کے نو بٹ چکے تھے باقی میسیجز کے بیچ آفس گروپ پر میری کلیک سنا کا میسیج بھی تھا جس میں اس نے آج کے ایونٹس کی لسٹ بھیجی تھی ایک لمبی سی جمہائی لیتے ہوئے میں نے میسیج پر کلک کیا گیارہ بجے فوٹ فیسٹیول تھا پھر پلے اور شام کو پینٹنگ ایگزیبیشن میں نے لیٹے لیٹے پورے دن کا حساب لگایا اور پھر ہمیشہ کی طرح ادرک والی چائے کے ایک کپ کے ساتھ دن شروع کر دیا پھر اس کے بعد تو وقت کیسے نکل گیا پتا ہی نہیں چلا اور شام کے ساتھ بچ گئے آرٹسٹ فلک دیواری میں ویلکم بورڈ پر نام پڑھتے ہوئے ایگزیبیشن ہال میں بڑھا نظریں دوڑائیں تو ہال کی دیواریں بڑے بڑے کینوز سے سجی تھی رنگ کے نام پر صرف بلیک اور گری ہی نظر آ رہے تھے باقی رنگ تھے مگر ہلکے تھے پورا ہال جیسے اداس بجھا ہوا کیا رنگ بھی اتنے اداس ہوتے ہیں ہوتے ہوں گے یا شاید کوئی ایک رنگ ہوتا ہوگا اداسی والا جس میں مل کر باقی رنگ بھی اسی شکل کے ہو جاتے ہوں گے تھوڑی دیر بعد میں پینٹنگز کے قریب کھڑا تھا دیکھ رہا تھا کہ کس نے اتنی باریکی سے اس کینوز پر من کے سب سے اندر کا سب سے ٹوٹا تھکا ہارا کونہ کھول کر رکھ دیا تھا ایک پینٹنگ میں ایک بچی اپنے پیچھے کچھ گلاب کے پھول چھپائے کھڑی تھی اس کی اداس آنکھوں کا رنگ گلاب کے رنگوں کو بھی پھیکا کر رہا تھا ایک دوسری پینٹنگ میں ایک لڑکی آگ کی لپٹوں سے ڈر رہی تھی آس پاس سے گزرتے لوگ واؤ امیزن کہتے فون سے فوٹو کلک کرتے پینٹنگ کے نیچے لکھا ڈسکرپشن پڑھتے اکریلک کلر آئل کلر کینوز سائز تھیم لیکن میں جیسے ٹھہر گیا تھا کھو گیا تھا ان پینٹنگز میں کچھ دیر میں جب سنہ کا ہاتھ اپنے کندے پر محسوس ہوا تو دیکھا کہ کیمرے کا کور اب تک کھولا بھی نہیں تھا نمن اچھے اچھے فوٹوز کر لو یہ سٹوری تو سٹی کے کور پیش کے لیا گیا ہے میں نے سنہ کی طرف دیکھا وہ بھویں پھیلا کر چونکانے والے انداز میں بولی تمہیں پتہ ہے آٹس دیکھ سن نہیں سکتی وہ دیکھو شیزد ہے سنہ بینہ میرے جواب کا انتظار کیے آگے بڑھ گئی تھی اور میں وہیں کھڑا ان بولتی تصویروں کو بنانے والے شخص کے اس خاموش چہرے کو دیکھ رہا تھا کسی شانت جھیل کی طرح کھڑی وہ تیریس چوبیس سال کی لڑکی میرے کیمرے کے پرفیکٹ آنگل پر تھی سنہ اور باقی ریپورٹرز اس کو گھیر کر کھڑے تھے وہ ایک بنا پھولوں والے گلاب کے پودھے کی پینٹنگ کی طرف دیکھ کر کچھ اشارہ کر رہی تھی اور اس کے بغل میں کھڑی ایک لڑکی اس کے اشاروں کو شبدوں میں بدل کر بتا رہی تھی شاید پینٹنگ کی تھیم کے بارے میں کوئی سوال تھا پھر جیسے جیسے سوال بدلتے جواب میں اس کے ہاتھوں اور آنکھوں کے اشارے بدلتے باقی لوگوں کی طرح میں بھی اس کا کوئی اشارہ پڑ نہیں سکا کیا کسی کو سمجھنے کے لیے مو سے بولنا اور کانوں سے سننا اتنا ضروری ہے دنیا میں اتنی بھاشائیں ہیں لیکن اس سے بات کرنے کے لیے اس وقت میں کوئی بھاشا نہیں جانتا تھا میں نے اس کی کتنی تصویریں لیں ٹھیک آئیں بھی یا نہیں اس وقت میں کچھ نہیں سوچ سکا آفس آ کر ایڈیٹنگ کرتے وقت بھی نہیں یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہ اس نے کس رنگ کا کرتا پہنا تھا کیسے ائرنگز پہنے تھے کیسے بال باندھے تھے میں ٹیبل پر رکھے ہیڈ فون کانوں میں لگا کر ایگزیبیشن کی سیلیکٹڈ تصویروں کو زوم کرنے لگا گانا پلے کیا تو دل جیسے ٹھٹک گیا سوچنے لگا کہ آوازوں سے خالی دنیا کیسی ہوتی ہوگی نہ کسی چڑیا کے چہکنے کی آواز نہ کسی وائلن کی دھن کی نہ پہاڑوں پر اپنے ہی شبدوں کے گونجنے کی اور نہ ہی پائلوں کے چھنکنے اور چوڑیوں کے کھنکنے کی میں نے گانا پوز کر دیا کوئی اداسی تھی جو میرے ساتھ ساتھ چلی آئی تھی مجھ سے خاموشی سے باتیں کر رہی تھی اس کے بارے میں نام نام بھول گیا تھا میں اس کا سنہ وہ آٹس کا نام کیا تھا میں نے ہیڈ فون واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا کون وہ ایگزیبیشن والی کتنی اچھی پینڈنگ کرتی ہے یار سنہ نے اپنی ڈیسک سے ہی میری طرف دیکھ کر جواب دیا فلک فلک میں دھورا رہا تھا اس نام کو جو میں کہہ تو سکتا تھا لیکن وہ سن نہیں سکتی تھی کیا میں کبھی اسے اس کے نام سے نہیں پکار پاؤں گا فوٹوز ابھی دے نا سٹوری فائل ہونی ہے سنہ نے کہا تو میں جلدی جلدی کام نپٹانے لگا رات بستر پر انٹرنیٹ پر کچھ کھوشنے لگا ہمارے بیچ ان لوگوں کی دنیا کے بارے میں جو سن اور بول نہیں سکتے کچھ پڑھتے پڑھتے یاد آیا کہ کل ایگزیبیشن کا پتہ اور فلک کا نمبر سنہ نے بھیجے تھے میں نے نمبر نکالا اور میسج ٹائپ کرنے لگا بار بار کچھ ٹائپ کرتے مٹاتے میں نے کانگریٹس کا میسج کر دیا ایک بار پھر ڈیلیٹ کرنے کا سوچا لیکن تب تک میسج کے آگے بلو ٹک آ چکا تھا اس نے میرا میسج دیکھ لیا تھا اگر ہم کہن نہیں سکتے سن نہیں سکتے تو اپنی زد منوانے کے لیے کیسے روٹتے کسی پھیری والے کا انتظار کرنے کے لیے کیا سارا وقت گھر کی چوکھٹ پر کھڑے رہتے کیسے دکھاتے اپنا غصہ ناراضگی کتنا مشکل ہوتا نا یہ سب رات فلک کا ریپلائی نہ آنے پر میں دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا صبح آنکھ کھلی تو سیدھا دروازے کی طرف بھاگا آج کا اخبار اٹھایا فلک کا انٹرویو تھا بڑی سادگی سے اس نے سب بتایا تھا اپنے بچپن کے بارے میں اپنی طرح نہ بول سن سکنے والے اپنے ماتا پتا کے بارے میں رنگوں کے باوجود بھی رنگوں سے خالی دنیا کے بارے میں سائن لینگویج میں آنے والی مشکلوں کے بارے میں اپنے سپنوں کے بارے میں کتنا مشکل تھا یہ جاننا کہ اس کی زندگی میں اداسی زیادہ تھی یا امیدیں اس کی ہر بات سے مجھے وہ اور زیادہ اچھی لگنے لگ جاتی تھی میں اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد میرے فون کی سکرین پر ایک میسج فلیش ہوا آپ نے بہت اچھی سٹوری فیچر کی فلک کا میسج تھا میں جانتا تھا یہ میرے لئے کنگرچولیشنز کا ریپلائے نہیں بلکہ اس نے ایک ساتھ ان سب کو تھینکیو بھیجا ہوگا جنہوں نے اس کی سٹوری کور کی لیکن میرے لئے اس کا وہ میسج خاص تھا شاید سب سے الگ اس تھینکیو میسج کے بعد آنے والے دنوں میں ہماری باتیں اکثر ہونے لگیں اور باتیں شروع ہوئیں تو پھر پسند کا کھانا پسند کا رنگ اور جانے کتنے ہی سوال ہم نے ایک دوسرے سے پوچھے تھے تم کو بھی ساؤتھ انڈین کھانا پسند ہے اچھے تم قویتائیں بھی لکھتے ہو جب بھی میٹ سیم میری بھی فیوریٹ مووی اور شکتیمان میں تو بچپن میں اسی کی آکٹنگ کرتا تھا چھت پہ زور زور سے گھوم کے شکتیمان چلاتا تھا تم کو بھی پسند تھا کیا ایک دن جب میں نے اس سے پوچھا تو دیر تک اس کا ریپلائے نہیں آیا میں شکتیمان نہیں دیکھ سکتی تھی ٹی وی سیریل میں سب ٹائٹل نہیں آتے پورا دن نکل جانے کے بعد شام کو فلک کا ریپلائے آیا تھا میں نے لمبی سانس لے کر اپنی آنکھیں میچ لیں لگا جیسے کچھ چھپ گیا ہو من میں اپنا ہی بویا کچھ کیسے بار بار میں کچھ ایسا کہ جاتا جو اسے تکلیف دے جاتا اور کتنی معصومیت سے وہ اپنی تکلیف چھپا جاتی کیا میسج بھیجنے سے پہلے بار بار پڑھنا ہی میرے پاس ایک ذریعہ تھا اس کے دکھ کا حصہ بننے کا تم کو فیض کی نظمیں پسند ہیں تو جانے کن خیالوں میں میں نے اسے فیض کی نظموں کے تین چار ویڈیو کے لنک شیئر کر دیے کچھ دیر بعد خیال آیا تو فٹا فٹ جیب سے فون نکالا اس نے میسج اب تک دیکھے نہیں تھے اس دن میں نے میسج ڈیلیٹ تو کر دیے لیکن آواز کے اس فاصلے کو ڈیلیٹ نہیں کر پا رہا تھا جو میرے اور اس کے بیچ میں تھا گھڑی میں سوانوں بجے تھے دونوں سوئیاں ایک دوسرے سے دور جاتی ہوئی مانو کسی گلوپ کو آدھا بانٹ رہی تھی کسی ایک کوئیٹر کی طرح دو دنیا جن میں ایک میں فلق تھی اور ایک میں میں اور بیچ میں آواز کی کوئی لکیر کسی کی دنیا کو جاننا کتنا آسان ہے لیکن اسے سمجھنا کتنا مشکل میں اب بھی فلق کی دنیا کو جیسے بس دور سے جانتا تھا اس روز پورے پانچ مہینے بعد میں ایگزیبیشن کے بعد پہلی بار اس سے ملا تھا اس کی پینٹنگ کلاس میں جہاں وہ بچوں کو پینٹنگ سکھاتی تھی ایک کونے میں کچھ رنگوں کی ڈبیاں کچھ برش کچھ کینویس اور ایک مکمل تصویر کی طرح وہ خود کھڑی تھی اس کے ساتھ اس کی وہ دوست بھی تھی شاید وہی جو اس دن ایگزیبیشن میں تھی فلق نے بتایا کہ وہ ہر جگہ اس کے ساتھ جاتی تھی فلق جو بھی اشاروں میں سمجھاتی وہ اسے باقی لوگوں کو سمجھا دیتی میرے اور فلق کے بیچ بھی باتچیت کا وہی ذریعہ تھی میں نے اس دن فلق سے کاغذ پر لکھ کر باتیں کی کبھی اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کی پھر دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتا رہا ایک بلیک ان وائٹ پینٹنگ میں بنی ہاتھ پھیلائے ایک چھوٹی بچی کو دیکھ کر میں نے کہا تم اس لڑکی کے ہاتھوں میں گھبارے کیوں نہیں پکڑا دیتی بہت سارے الگ الگ رنگوں کے میں نے کہا تو اس کی دوست نے میری بات کو اسے اشاروں میں سمجھا دیا وہ مسکراتی اس وقت میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا چاہتا تھا اس کی ساری تصویروں میں رنگ بھر دینا چاہتا تھا اس کی دھیروں تصویریں کھینچنا چاہتا تھا اس کے لیے فیض کی نظم بن جانا چاہتا تھا وہ دو خوبصورت ہاتھ بن جانا چاہتا تھا جو اس کی پینٹنگ کی اداس لڑکی کو اپنے پاس بیٹھا کر پیار کر رہے ہوں اسے کہہ دینا چاہتا تھا کہ اب سے آسمانی رنگ بس تم ہی پہننا یہ تمہارے نام کی طرح اب کسی اور پر نہیں ججتا اس دن کے بعد میں اکثر اس سے ملنے لگا تھا مجھے اب ہر وقت ڈائری اور پین جیب میں رکھنا یاد رہنے لگا تھا تاکہ فلک سے باتیں کر سکوں یاد رہتا تھا کہ سڑک پار کرتے وقت اس کا ہاتھ پکڑ لینا ہے جیسے اس کی دوست کیا کرتی ہے اس روز اس کو ساتھ فلم لے جانے کے پہلے ہی میں نے کاؤنٹر پہ فون کر کے پوچھ لیا تھا سب ٹائٹلز ہیں نا اس میں سائن لینگویج کی کتاب کی مدد سے اب تھوڑا تھوڑا اس کے اشاروں کو سمجھ لیتا تھا ہاں جب وہ جلدی جلدی کچھ بتا جاتی تو میں گھبرا کے اسے دیکھنے لگتا وہ سمجھ جاتی اور مسکرہ دیتی جب وہ کوئی پینٹنگ مجھے بھیجتی تو میں اس میں کوئی نہ کوئی رنگ ضرور جوڑ دیتا کوئی فیض کی نظم سناؤ ایک دن کلاس میں اس نے اشاروں سے کہا تھا گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کے گلشن کا کاروبار چلے اس دن فیض کی نظموں پر ایکٹ کرتے کرتے میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اس نے میری طرف دیکھا تو میں اس کے سامنے بیٹھ گیا دونوں آنکھیں میچے گردن جھکائے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے تک لے جا کر اس سے کہہ دیا کہہ دیا کہ میں اس سے پیار کرتا تھا اس نے ہاتھ چھوڑا لیا گردن جھکا لی وہیں گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھ گئی میں ڈر رہا تھا کہ کہیں اپنی کسی غلطی کی وجہ سے میں اسے کھو نہ دوں دو سال پہلے ملی یہ لڑکی میرے لیے کتنی خاص ہو گئی تھی میں اس کے ساتھ آدھے چاند کے نیچے سپنے بننا چاہتا تھا اس کے ساتھ کھڑکی سے بارشیں جھاکنا چاہتا تھا پریم کے سارے کبوتروں کے ہاتھ اسے چٹھیاں بھیجنا چاہتا تھا وہ میرے سامنے چپ چاپ بیٹھی تھی میں اس کے کسی اشارے کا انتظار کر رہا تھا اس کی ہاں کا کچھ دیر بعد اس نے ایک کاغذ اٹھایا اور اس پر کچھ لکھنے لگی یا شاید کوئی تصویر بنا رہی تھی میں اسے دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا نمن میری دنیا کا حصہ ہونے کے لیے بس سائن لینگویج سیکھ لینا کافی نہیں ہے یہ اسے کہیں زیادہ مشکل ہے بہت زیادہ تمہارے اور میری بیچ یہ خاموشی کی دوری کیسے مٹ پائے گی تم پسند ہو مجھے بہت پسند ہاں میں باقی دوستوں کے سامنے جتنا اسہج ہوتی ہوں تم نے ہمیشہ مجھے اس سے دور رکھا ہے کبھی مجھے دیا یا سمپتھی کی نظر سے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ہم دو الگ دنیا میں بڑے ہوئے ہیں میرے ممی پاپا ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے ساری عمر گزار سکے کیونکہ وہ دونوں ایک سے ہیں دونوں میں سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں تھا آواز سر سنگیت دونوں کے لیے نہیں تھے جب میں پیدا ہوئی تو میرے ممی پاپا کو بس یہی فکر تھی کہ میں ان کے جیسی نہ ہوں پر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کے چانسز بس پندرہ پرسنٹ تھے میرے ہونے کے بعد نہ انہوں نے کبھی میرے کھل کھلانے کی آواز سنی اور نہ میں نے کبھی ان کے ڈانٹنے کی میں بچپن میں کب سوتے سوتے اٹھ جاتی تھی کب رونے لگتی تھی وہ نہیں سمجھ پاتے تھے کبھی کھیلتے کھیلتے گر جاتی تو گھنٹوں روتی رہتی پر ماں نہیں سن سکتی تھی پھر وہ ہر وقت میرے ساتھ رہنے لگیں اور اب شویتہ کل کو ہمارا بچہ بھی میری طرح ہوا تو تم کیا مجھے دوش نہیں دوگے یا آپ نہیں کیے اس فیصلے کو اگر رنگ میری دنیا میں نہیں آتے تو میں جیسے بے جان تھی کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کو سمجھا پانا کسی ٹرین میں سڑک پر ریسٹرانٹ میں یا کہیں بھی تمہیں یاد ہے اس دن جب شویتہ نہیں تھی اور تم بھی مول کی بھیڑ میں نہیں دکھ رہتے میں کتنی گھبرا گئی تھی تو میری آواز نہیں سمپتھی بن جاؤگے ہم دوستی اچھے ہیں نمن میں نے زور سے وہ کاغذ تھام لیا زور سے آنکھیں میچ لیں میں خوش تھا کہ دوستی کا حق اس نے مجھ سے نہیں چھینا تھا اتنے دن اس کے ساتھ بتا کر میں سمجھ پا رہا تھا کہ لمبی اداسیوں کے بعد مسکرانا کتنا مشکل ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا اپنے اس کھول سے نکل پانا جس میں دنیا نے سالوں تک تم کو قید کیا ہو کتنا سچ تو لکھا تھا اس نے وہ کیسے جی پائے گی میرے پیار کو احسان کی نظروں سے دیکھ کر سپنے کبھی خواہش بن کر آتے ہیں کبھی ہاتھ سے اس رات آئے سپنے نے مجھے ڈھرا دیا تھا بری طرح جانے کس بات پر ناراض ہو کر فلک نے خود کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر لیا تھا اسے ایک بند دروازے نے مجھے اس سے میلوں دور کر دیا تھا میں چلا رہا تھا فلک فلک پر نہ وہ مجھے سن سکتی تھی نہ کچھ کہہ سکتی تھی اور اب دیکھ بھی نہیں سکتی تھی نہ میرے اشارے نہ میری آنکھیں میں کیسے واپس لاتا اسے اس رات ڈر گیا تھا اتنا زیادہ کہ فلک کو ایک پل کے لیے بھی ناراض کرنے کے خیال سے بھی کام جاتا تھا فلک کے ساتھ دوستی مجھے قبول تھی ہر حال میں قبول تھی میں نے اس کا ساتھ چنا تھا اسے دوستی یا پیار کا نام دینا کہاں ضروری تھا اس کے ساتھ میں تھوڑی اور زندگی جینے لگا تھا میں اپنے کیمرے میں اب تصویریں نہیں زندگیاں اتارنے لگا تھا میں بھی تمہیں ساتھ چلوں گا ایک روز میں نے اس سے کہا تھا یہ جاننے کے بعد کہ وہ ہفتے میں دو دن اپنی ہی طرح سپیشلی ایبلڈ بچوں کے ساتھ وقت بتانے جاتی ہے میں نے سکول کی خراب حالہ دیکھ کر وہیں کہیں کسی سٹاف سے پوچھا تھا یہاں ٹیچرز نہیں ہے کیا ہیں تو سر مگر اتنی ہیں اب ان سکولوں کا تو یہی حال ہے سب یہ بچے بارویں تک بھی پڑھ لیں تو مرسکل ہے اس نے آنکھوں کو چڑھا کر اس انداز میں کہا کہ مجھے اس کی اس بات پر غصہ آ رہا تھا اب نوکری تو کسی کو دین ہی نہیں ان کو کیا کریں گے پڑھ لکھ کے اس نے میرے پوچھنے پر پھر کہا میں اس سے بنا کچھ کہے واپس آ گیا ہر بار اس سکول جانا مجھے کبھی غصے سے بھر دیتا تو کبھی دکھ سے میں فلک کے بنا بھی وہاں جانے لگا تھا جیسے وہ سکول فلک کا ہی کوئی حصہ ہو بچوں کے ساتھ کھیلتا ان سے اشاروں میں باتیں کرتا ان کے ساتھ سائلنٹ فلمیں دیکھتا ان کی تصویریں لیتا میں محسوس کر سکتا تھا فلک کی دنیا اس کا بچپن فلک نے بھی اس دن کے بعد میرے اس سے کی اظہار کا ذکر مجھ سے کبھی نہیں کیا تھا نہیں میری دوستی پر کبھی کوئی سوال اٹھایا تھا مجھے اس کی یہی سادگی سب سے اچھی لگتی تھی آج میری پہلی فوٹو ایجزیبیشن تھی میں کونے میں کھڑا تھا لوگ آتے مجھے وش کرتے میری تصویریں لیتے آج میں پہلی بار کیمرے کے دوسری طرف تھا میں ان کا شکریہ کرتا ہوا فلک کا انتظار کر رہا تھا میں مسکر آ کر دروازے کی طرف آیا وہ اپنے ممی پاپا کے ساتھ کھڑی تھی اسے دیکھتے ہی اس کے سکول کے سارے بچے اس کے پاس آ کر اسے گھیر کر کھڑے ہو گئے ایجزیبیشن کی تصویریں انہی بچوں کے بارے میں تھی اسی لئے میں نے انہیں بھی بلایا تھا وہ ایک ایک کر کے ساری تصویریں دیکھتی میں اس کی آنکھوں کے کونوں کو بھیگتا ہوا دیکھ رہا تھا یہ تمہارے لئے کہتے ہوئے میں نے ایک فوٹو اس کی طرف بڑھا دی فوٹو میں اس کے ماں پاپا تھے نیچے لکھا تھا جیسے چار سال ساتھ ساتھ بتا لیے نا ویسے ہی چالیس سال اور بتانا چاہتا ہوں ایسے ہی بوڑھا ہونا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ اس نے میری طرف جیسے ہی نظریں اٹھائیں میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا اس نے میرا ہاتھ تھام لیا بینہ کوئی اشارہ کیے ہاں یہ وہی رنگ تھا خاموشی والا پورے بھروسے والا جس میں مل کر ساری آوازیں بے اثر ہو جاتی ہیں بس اتنی سی تھی یہ کہانی موسیقی 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 موسیقی